انجام دے رہا اور آگے سے کوئی جیل کا عملہ آیا ہے تو اس کو احکامات یہ ہیں کہ وہ زمین پہ بیٹھ جائے گا نظرے نیچے کر کے یہ آزاد ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے تو غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے جیل کے اندر یہ لرننگ ہوئی کہ یہ کیونکہ غلامی کے زمانے میں یہ بنایا تھا انگریز نے اس طرح کا قانون اور جیلوں کے مینول وہ آج بھی اسی طریقے سے امپلیمنٹیڈ ہیں جیلوں کے اندر تو بالکل یہ کام کرنا چاہیے ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں پنجاب میں اور جیل کے بھی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا میرے بھائی ہیں دوست ہیں کہ ٹوٹر پہ ذرا ٹائم تھوڑا کم دیں آپ ذرا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ جیل کی اصلاحات پر دیں جیل کے بارے میں سوچیں وہاں پر جو لوگ قید ہیں مثلا اڈیالا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو گولیاں لگیں ان کا کوئی وارث نہیں ہے ان کی ٹانگیں ٹیڑی ہو گئی ہیں بلکل ٹیڑی ہوئی ہیں ٹانگیں وہ ہاؤسپٹل کے بیڈ پہ ہیں ان کی کوئی وہاں پر آیادت کرنے والا نہیں ہے باتھروم لے کے جانے والا نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کا اگر آپ عدالت کے سامنے موزز جج سابان کے سامنے ان کی تصویریں اور کیس رکھیں گے تو وہ ان کو کسی ہاؤسپٹل میں باہر شفٹ کریں گے ادھر کوئی مجھے سننے میں آیا مجھے ملنے نہیں دیا گیا ان کے ساتھ پچاس سے زیادہ ذہنی مریض لوگ ہیں پینتیس بچے ہیں جو وہیں پیدا ہوئے ہیں یا اپنی ماں کے ساتھ اندر ہیں تو خدارہ ان کی اوپر تو ترس کریں اور میں اپنے ہی وزیر جو وہاں ہیں ساری جیلوں میں ایسا ہی ہوگا صرف ہمارے آنے ہوگا انہیں میں یہ کہوں گا کہ جب ہمیں وزارت ملتی ہے تو بنیادی طور پر وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ نے اس کا حساب لینا ہے ہم سے تو ان چیزوں پر کام کریں عورتوں کے عورتیں وہاں ہیں ان کے لیے کام کریں بچوں کے لیے کریں ذہنی معذوروں کے لیے کام کریں یہ جن کے میں نے بتایا جن کی ٹانگیں ٹیڑی ہوئیں ان کے لیے کام کریں تھوڑے تھوڑے فائن ہے جس کی وجہ سے لوگ اندر مجھے جیل میں لوگ ملنے آتے تھے پارٹی کے بہت سارے لوگ آتے تھے وہ آپ کو پتا ہمارے ہاں کلچر ہے جو بھی جیل میں آتا وہ پیسے دیتا ہے آپ کو یا کوئی فروٹ لے کے آتا ہے تو وہ جتنے بھی پیسے دیتے تھے وہ میں اس ایکاؤنٹ میں جمع کرتا جاتا اور جب میں آیا تو میں نے وہ سارے پیسوں سے وہ قیدی چھوڑوا دیئے جو فائن کے ساتھ چھوڑے جا سکتے تھے اسی طرح میں اور بھی مخیر حضرات کو کہوں گا کہ وہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا جو غریب آدمی وہاں پر پڑا ہوا ہے جیل میں جس کو کوئی سننے والا نہیں ہے کیونکہ ہماری آخری یہ سوچ ہے کہ جو چلا گیا جیل میں اس کے بارے میں نہ حکومتیں سوچ رہی ہیں نہ کوئی اور شخص سوچ رہا ہے تو آپ کا یہ سوال بالکل درست ہے جیل ریفارمز ہونے چاہیے ہم نہیں کرنے کسی اور نے نہیں کرنے اور ہمیں سوائے باقی ایسے کام کرنے میں جن میں پرومیننس ملتی ہے ان ایریاز پہ بھی کام کرنا چاہیے جس میں اصل میں غریب لوگوں کی آپ خدمت کر سکتے ہیں اور اللہ کی ذات آپ پر راضی ہوگی دیکھئے دیکھئے میڈیکل تو میرا جیل کے اندر ہو چکا تھا اور اس کی ریپورٹ موجود ہے باقی میں نے آپ کو کہا کہ یہ کیونکہ سبجورس معاملہ ہے میرے بھکلا اس کے اوپر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے تو میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا بہت شکریہ منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے